اس حویلی میں موشیوں کے باندھنے کے کمرے اور بھوسے اور اناد کے گودام تھے اس کے علاوہ کاشتکاری کا سامان بھی یہیں رکھا جاتا تھا ایک کونے میں چھپر کے نیچے چارہ کارٹنے کی مشین تھی سہن کے وسط میں آم کے دو درختوں کے درمیان گنے کا رس نکالنے کی مشین تھی دو طرف کی دیواروں کے سامنے موشیوں کے لیے کھرلیاں بنی ہوئی تھیں ایک کونے میں گڑ بنانے کی بھٹی تھی باہر کے پھاٹک کے مقابل کی دیوار کے درمیان پکی ایٹوں سے بنی ہوئی ڈیوڑھی اور اس کے ساتھ بیٹھک تھی بیٹھک اور ڈیوڑھی کے دائیں اور بائیں کچھے برامدے تھے ڈیوڑھی سے آگے دوسری حویلی تھی جس میں پکی ایٹوں کے بنے ہوئے مختصر لیکن صاف ستھرے رہائشی مکانات تھے بیٹھک کا ایک دروازہ گھر کے سہن اور دوسرا ڈیوڑھی کی طرف کھلتا تھا مجید اور سلیم جب ڈیوڑھی میں داخل ہوئے تو بیٹھک سے گھر کے آدمیوں کی آوازیں سنائی دیں مجید نے رکھ کر کہا تم جاؤ میں گھر جاتا ہوں سلیم نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر جھاکا بیٹھک میں لیمپ جل رہا تھا اور چارپائیوں پر اس کے دادا کے علاوہ گھر کے آٹھ دس آدمی بیٹھے ہوئے تھے یہ اتمنان کرنے کے بعد کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا سلیم جھک کر ایک چارپائی کے نیچے گھس گیا اور رینگتا ہوا اس چارپائی کے نیچے جا پہنچا جس پر اس کے اببا اور دادا بیٹھے ہوئے تھے اس نے اپنی کمر کے ساتھ چارپائی کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اور پھر دبک کر نیچے لیٹ گیا چارپائی اگرچہ ہل نہ سکی تاہم سلیم کا مقصد پورا ہو چکا تھا اس کا دادا کہہ رہا تھا علی اکبر ذرا چارپائی کے نیچے دیکھنا شاید کو کتہ اندر آ گیا ہے سلیم بڑی مشکل سے اپنی ہنسی ضبط کر رہا تھا علی اکبر نے نیچے جھاک کر ہستے ہوئے کہا کتہ نہیں ریچ ہے جی سلیم اب پوری طاقت سے چارپائی اوپر اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا دادا نے کہا یہ ریچ نہیں شیر ہے علی اکبر پھر دیکھنا سلیم قہطہ لگاتا ہوا باہر نکل آیا علی اکبر نے اسے پکڑ کر گود میں بٹھا لیا دادا نے کہا علی اکبر بھئی اپنے بیٹے کو اپنے ساتھ ہی لے جائے کرو یہ ہمیں بہت ستاتا ہے علی اکبر نے کہا میان جی اب یہ چھ سال کا ہو گیا ہے گزشتہ سال آپ نہیں مانتے تھے لیکن اب اسے سکول میں بھیج دینا چاہیے ورنہ یہ آوارہ ہو جائے گا میں صبح خود جا کر اسے سکول چھوڑاؤں گا سلیم کے طہقے ہلک میں اٹک کر رہ گئے اور جب اس کے دادا نے یہ کہہ دیا پچھلے سال یہ اس قابل نہ تھا لیکن اب میں تمہیں منع نہیں کرتا تو سلیم نے یہ محسوس کیا کہ اب اس فیصلے پر آخری مہر لگ چکی ہے